اسلام علیکم دسر فیاس احمد چنہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ جو بچے کہتے ہیں نا کہ اٹلی چلے جاؤں وہاں پر اپلائے کرنا بلکل مفتے ہیں ان اپلائے کر لو بہت مدار تو آپ کو شاید بتا رہے ہیں اس کا کتا کھچا ہوتا ہے ایڈویشن تک تو ٹھیک ہے ایڈویشن کی جو ہے نا رقائمین سے ہاتھتے ہیں نا پھر ان کی جو ہوا ٹائٹ ہو جائے تب سے جو مین مسئلہ ہوتا ہے نا اٹلی کے لیے وہ ہوتا ہے دینک اسٹیجمنٹ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا پاکستان سے جو کہ ایڈویشن تو ہو جاتی ہے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں ان کو اس کالے سے مگرام ٹائم آتا ہے تو وہ بہت پریشن ہو جاتے ہیں ان کی ٹکوائمنٹ کے اوپر کی ہے لیکن جب ویزا لگوانے کا جب تو آج ہم کچھ ایسی چیزیں ہم بتانے والے ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ہر کوئی یہ ہی کہے گا بھائی اپلائے کر لو فری ہے یہ ہے وہ ہے اس مجھے میں آپ کو ہر چیز بتانے جا رہا ہوں جو بلکل ایزی دی آپ کو سمجھ جا آ جائے کہ آپ نے سکورچر بلے لی ایڈمیشن ڈمیشن لے لی اوپر مسئلہ نہیں ، اصل مسئلہ ہوتا ہے آپ کے مجھے ایڈمیشن کی رکوائمنٹ سے آئیے ہم چلتے ہیں کہ ایڈمیشن کی کونسی رکوائمنٹ سے ایڈمیشن کی رکوائمنٹ سے ہے اسلامت ایم بیسی ہے وہاں پہ ڈی او بی اسپٹیڈ ہے لیکن کراچی کانسلوٹ والے ہمیں کہتے ہیں سینیا لے کے آو انکسٹینمنٹ ہم آپ کو نیکس سپے میں بتاتے کہ یہ ہے کیسے منٹر کرنی ہوتی ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپلائے کروگے اٹلیز کی تو موسٹ ہمتے اٹلیز میں ہوتی ہے وہ فریاف کراس ہوتی ہے اگر ہوتی بھی فیز ہے تو کسی کی پانچ یوروز ہوتی ہے کسی کی دس یور کسی کی پندھرہ بھی ہوتی ہے اگر آپ کا بیگراؤنڈ اچھا ہے آپ کی ایجوکشن کالیفیکشن بہت اچھی ہے تو وہ آپ کو امریکسس scholarship ھی کر دید میکنس scholarship میں بینک اسٹیٹ میٹرین میں نہیں شو کروانی ہوتی ہے اس میں 6 سے 6 لاکھ تک شو کروانی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ایم بیسی میں یہ نہیں شو کروانا ہے کہ آپ جو اینا scholarship پہ جا رہے ہو ایم بیسی میں آپ کو یہ شروع کروانا ہے کہ آپ بہت رکھنے سے بلانگ کرتے ہو آپ کا بین کاؤنٹ ٹائٹ ہے اگر آپ کو ایسے دیکھے کیا گٹرن بعد میں یہاں پہ آ جاؤ گے یہ آپ کو موٹیف ہونا چاہیے چلے اب ہم آتے ہیں ڈاکیمنٹیشن کے سب سے پہلے آتا ہے آئی بی سی سی پرسس ہوتے ایک ہوتا ہے بہت سے ویڈیفیکیشن ہمارا تو لڑکہ آم بہت ہے تو ہمارا یہاں پر ڈاکیمنٹ تھا ڈگری ٹرانسکریپٹ انٹر پر ڈاکیمنٹ تھا ایک ہاؤنڈ روپیز تو میرا چارہ دار وہاں پہ بنا جب آئی بی سی سی ہم نے راکی سٹین کیا ہوا تھا تو وہاں پہ آئی بی سی سو پر ڈاکیمنٹ بنا وطور تین سو تیسے کے چاریز ہوئے تھے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اگر آپ کا جو ہے مطلعہ پی ایس جی کے لیے اپلائے کر رہے ہو تو آپ کو لازمیشی بات ہے پاکیمنٹ بنامکٹ Terrace اور پی ایسار إلى بنامکٹر پر کہ بٹکٹور ہوں اور پاکںäterی پر مکرے کی آئی جو ایسار إلى بنامکٹر پر ب jun binے presidente مطلعہ پر آ ایسے 75 یوروز وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان میں پر یورو کتنا تلتا ہے جب میں نے اپلائی کیا تھا اسو سی کے لیے تو اس وقت دو سو ستران پر یورو تھا تو میرا الموس 33 کیایا تھا جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہمیں جو نا یوروز میں پی کرنے ہوتی ہے ایسو سی کی جو فیز ہے وہ 155 یورو سے اور ایسو وی کی جو فیز ہے وہ ایسے 75 یوروز تو راؤنڈ آباوٹ 220 یا 215 یوروز ہو گیا سمری ڈاؤن لوڈ کرو گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا ایسو سی پلس ایسو وی پڑا آپ کو اترا کھاچک کرنا پڑے گا اور پیادو افیدیوٹ کا بنے گا جس میں آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا یہ بھائی فادر بھادر جو بھی ہے بلڈ ریلیشن ریلیشن جو آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں ایم بیسی میں آپ کو وہ اسپانسر کر سکتا ہے یا آپ اپنے آپ کو خود ہی کھر سکتے ہیں جو مطلب بلڈ ریلیشن ہی آتا ہے بھائی بہن فادر مرد افراد اس کے لئے کوئی نہیں اب آپ ایم بیسی کی جو فیز چر رہی تھی وہ 206 یوروز چر رہی تھی जے یہ دو میٹر کیس ہوگی اس کے بعد آپ دو ہزا فوٹوکاپیس کے لگا لو جس میں آپ کے بھی کلائیس پرنٹ ہو گئی یا فوٹوکاپیس دوسر آپ ویکسینیشن کارڈ کے لگا لو ایک ہو گیا آپ کا پولیوم اور دوسرا ہو گا ویکسین کوویٹ والی ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے آن سے دس ہیدار آپ ایف بی آٹس ریٹرن کے لگا لو کیا ہے اصل مسئلہ ڈینک اسٹیرمنٹ کا بھی نہیں ہے اصل مصلاح یہ ہے کہ آپ چلو تھên کہ آپ کو ایٹری ایڈمیشن کروا لیا ہے ایٹرلیہ ابش turmeric میں کیا ہے کہ آپ کو ہے اس نے پر سے این پر سے آئے پہ سے ہی آپ کو قوس رکھائے مانگتے ہیں کہ وہ جو فریک سے آئے insky اللہ دبستر سامگیس کیا ہے اب اس کو شک ہو گیا تو کہ آپ وفر blevet رہنب آدم ہو سکتا ہے تو اس لیے بندے اتصور ہاں ہو جاتے بھائیณ ہے کہ آپ نے جاستیپائی کسی کریں جن لوگوں کے فنق ، کی دلوی الحسانس میں ہے تو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے وہ خیف ہو جاتی آ رہا ہے اوپر سے جو بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو آپ اسپاؤنسر کر رہے ہیں آپ کاؤنٹ ہو وہ مینیمک سکس منتھ اوڈ ہو ان سکس پر ٹویل منتھ اوڈ ہو اور آپ اس اکاؤنٹ میں جسی رقم ہے نا 20 سکی پلاک وہ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو تو کل میلے اپوائنٹ میں آج میں سارا پیسے سمنڈلوا لیے پھر وہ اسی وقت آپ کا رجل کر دیں گے وہاں پیسے سو کروانا ہے کہ یہ آپ کی پیسے ہیں اور مطلب یہ آپ ہی اس کا ٹیلو ٹھیک ہے اور کدھر سے یہ آپ کو جسٹیفیشن دینی ہوتی ہے اگر آپ کا فادر ہے وہ سیلیل کا لیتا ہے 1.5 پر مانت میں اس کی سیلیلی سیپس لگیں گی اس کا ہاں اور موسٹ امپارٹنس کا لگے گا مینٹرنس کا لگے گا جہاں ہوا اس کا مینٹرنس کا لگے گا اور بینک سٹیرمنس لگے گی وہاں اور ایک امپارٹن بان میں آپ کو بتا اگر ان بھائی کا جو نا اکاؤن میں سپلنگ تھوڑا مستیک ہے تو وہ بھی جسٹیفائی کروا لے کی ان کا جب اپارٹنس بنے گا اپارٹنس کی بھی سوڑی میں بھول جاتا ہے یہاں لکھنا اپارٹنس کی جو پیس ہے وہ ایک ہاؤزن کیا اپارٹنس میں اگر اس کا نام الگ ہے مطلب سپلنگ مستیک ہے اور بینک اکاؤن میں سپلنگ مستیک ہے تو اس کے لیے وہ مسئلہ ہو جائے گا فرموہ کہیں گے جار اس میں تھوڑا اس میں کوئی بھی بینک ایسپیرمنٹ کا سین لگ رہا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ایس بی آر فائلر ٹیکس ریٹرن یا کچھ اور کا مطلب ٹینشن لگ رہا ہے مطلب ایڈمیشنلی آپ کے نائنٹی ٹو نائنٹی نائن پرسن جو نا امیزہ چانس ہوتے ہیں ہاں ماسٹرس اور بیچریفز کے لیے کم میں 50-60% آپ کے سکتے ہو ان کا جو نا ٹائٹ ویریفیکیشن ہوتا ہے